بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں میرو بابزہ ناظرین اگر بات کریں ہم تبدیلی کی تو اس وقت ملک میں واقعی میں تبدیلی آ رہی ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے تحریک انصاف کے رانما اپنی جماعت چھوڑتے جا رہے ہیں اور اس سیاسی منظر نامے میں عمران خان صاحب ہمیں تنہا ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں یا تو یہ تمام رانما جو تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں وہ جو عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ اپنایا اس بیانیے کا بار کہیں بوجھ کہیں وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہے یا پھر یہ کہیں جو کہ خبریں بھی چل رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے یہ جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش بھی کریں گے کہ کیا کہیں نہ کہیں کسی دوسری جماعت سے یہ رہنما جو ہیں رابطے میں ہیں کیا کسی دوسری جماعت کا حصہ بننے جا رہے ہیں کیا یہ تمام رہنما کسی ایک پلیٹ فارم تلے کوئی نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں اس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کیونکہ جس طرح ہم سے تحریک انصاف بکھر رہی ہے اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑتی جا رہی ہے سوال کریں گے کہ یہ طرز سیاست پاکستان میں جمہوریت کے لیے کتنا نقصان دے ہیں پی ٹی آئی میں جو ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کے لیے یہ بھی بچگون ہیں مذاکرات اور انتخابات کا جو معاملہ چلا تھا وہ پسے پردہ چلا گیا ہے کیا اس محول میں کوئی انتخابات کی راہ نکلتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی مذاکرات کی راہ نکلتی بھی نظر آ رہی ہے ہمارے پینلسٹ کیا سوچتے ہیں یہ بات کریں گے پھر ایک نئی سیاسی پارٹی کی بازگشت کیا عوام میں اسے اسی طرح سے فزیرائی مل سکی گی جیسے کہ اب سے پہلے تحریک انصاف کو ملی یا پھر دیگر سیاسی جماعتوں کو ملی آئندہ سیاسی منظر نامے میں عمران خان صاحب کہاں کھڑے میں نظر آ رہے ہیں پروگرام میں سادرسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں